اسلام علیکم اور پیسا ہوا ادھرک میں نے لیا ایک چمچ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم نے اسی ہی مقدار میں لینی ہے اگر آپ نے زیادہ بنانے ہیں تو اس لحاظ سے آپ نے مقدار کو قوانٹیٹی کو آپس زیادہ کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے میں ان کو تینوں چیزوں کو جو ہے وہ ہلکا سا بھونوں گی بھوننے کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے میں اس کو فلیم کون کروں گی آپ نے اس کو مناصر آج پہ رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں یہ جو اجوائنہ ہیں یہ میں نے گھر میں اچھی طرح سے دھو کے اس کو ساف کیا ہوا ہے اس کا یہ دیکھیں کلر ایسا ہے اس کی ساری مٹی اور جو ڈسٹ رس میں ہوتی ہے شامل وہ ساری ختم ہو چکی ہے تو اب اس کو میں ہلکا سا بھونوں گی ان کو بھوننے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے دو منٹ کے لیے روست کیا ہے اور اب اس کو میں نے تھنڈا کر لیے یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے ادھر ایک ٹوری میں اس کو ہم ڈال لیں گے ساری کو اور اس میں ہم مکسی میز کو ڈال لیں گے اور اب میں اس کو گرائنڈ کروں گی یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہمارا چورن بن جاتا ہے اب میں اس کو کٹھوری میں ڈالوں گی اور اس میں یہ والا جو ہے ادھرک پاورڈر وہ میں ڈالوں گی اور ساتھ اس میں یہ ایڈ کریں گے ہم اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے مکس کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح کو آپ نے جب اٹھنا ہے نہار مو آپ نے گنگنہ پانی جو ہے وہ ایک کپ لینا ہے آپ نے اور لے کے اس میں اتنا جو ہے ایک چمچ جو ہے آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے اس طرح سے ایڈ کر کے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے مکس کر کے تو اس کو صبح نہار مو آپ نے پینا ہے یہ آدھا گھنٹا بریکفاسٹ سے پہلے اور اس کے بعد آدھا گھنٹ کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے بہت ہی یہ ایفیکٹیو ہے اور فیٹ کٹر ہے یہ بیلی کے لیے خاص طور پر یہ بہت ہی اچھا ہے اور ضرور اس کو ازمائیں اور میرے کمیٹ میں ضرور بتائیے کہ یہ آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہوا ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے میری ویڈیو کو لائک کی دیا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں نہیں ہے میرے چینل پر تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بیل جو ہے وہ ضرور آپ پون کریں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے نافیز